اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو ایک لمبی فلائٹ کر کے جب ہوتل پہنچا تو سوچا کیوں نا ان تمام چیزوں پر بات کی جائے جو آپ لوگ کے پاس گزشتہ دن ہے اور میرے پاس امریکہ میں لاؤس انجلس میں ابھی وہی دن ہے جس دن میں ایم سڈ ایم سے نکلا تھا کیونکہ وہاں پر صبح کے دس بجے تھے اور یہاں پہ ابھی کچھ رات کے کچھ بج رہے تھے تو وہ جو فرق ہے وہ سورج میرے ساتھ ساتھ آیا ہے ابھی بھی میں دیکھوں تو لاؤس انجلس کا بڑا خوبصورت دوبتہ ہوا سورج مجھے نظر آ رہا ہے پلین میں جو انٹرنیٹ ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑا بہت اپ ڈیٹ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت ٹویٹس کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں بٹھ وی لوگ کر کے اپلوڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہوا وہ کرتے رہے میاں صاحب کی تقریر میاں صاحب کے اپ ڈیٹس میاں صاحب کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو خطاب سنا سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا قائد محترم میاں محمد نواشیب صاحب کی واپسی کی پہلی قسط ادا ہو گئی ہے اب آپ سوچیں گے کہ میں پہلی قسط ادا ہوگی کیسے کہہ رہا ہوں میڈیا پر جو پبندی لگی بھی تھی اور ایک بہت بڑا شور تھا کہ اپنی ہی حکومت میں اپنی ہی قائد کی میڈیا سے پبندی مسلم لگ نون کی حکومت نہیں اٹھا سکتی حالانکہ یہ مسلم لگ نون کی حکومت نہیں یہ اتحادی جماعتوں کی حکومت لیکن مبارک بات پیش کرتا ہوں شباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اور ان کی حکومت نے دیفینیٹ اس کے ساتھ آصف الزرداری اور دوسری تمام پارٹی کے قائدین کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا اور اپنی حکومت میں دو تین مہینے کے بعد اسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر آج لائف دکھائے گی تقریر سن کر مجھے ایسے لگا کہ نواز شریف صاحب ویسے تو مجھے میں جب بھی قائد محترم سے ملتا ہوں وہ ایک صرف اور صرف عام انسان کی ملاقات کرتے ہیں لیکن آج ان کی تقریر سن کر چالیس سال نواز شریف صاحب نے جو کیا جو ان کی خدمات ہیں وہ ساری ایک سائٹ اور یہ آج کی تقریر میں جو دکھ اور تکلیف دیکھا وہ ایک سائٹ ان کا تقریر پوری کا مقصد صرف اور صرف تھا کہ چلاب ذتگان کی کیسے مدد کی جائے جیسا کہ دوستو آپ کے نالج میں ہے پاکستان کے پندرہ فیصد حیصے جو ہے وہ متاثر ہے بارے سے اور بہت سارے جیسے تو اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ وہاں پہ پورے پورے گاؤں پوری پوری فیملیاں اور پورے پورے کہنا بڑا مجھ کے لے کہ کیا کیا وہاں پر بہ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو ایک بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور اسی تناظر میں میاں محمد نوازشی صاحب کی تقریب اور انہوں نے کہا کہ سارے کام چھوڑ دیں انہوں نے اپنی ساری پارٹی جن میں وزیر جن میں ایم این اے ایم پی اے اور اہدے دوران کو ہدایت کی ہے تو وہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے سلاب ذتگان کی مدد کریں پہنچیں وہاں تک راشن پچائیں وہاں پر خیمیں پچائیں اور دوسرے فیز میں جا کر جو کیا جائے گا وہ ایک الہدہ چیز ہے ان لوگوں کو دوبارہ آباد کیا جائے ان لوگوں کو گھر بنانے میں مدد کی جائے لیکن پہلے فیز میں وہاں تک پہنچا جائے بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک نیوز تھی کہ سیاہ فسے ہوئے ہیں وزیراعظم نے اپنا ہیلیکوپٹر وہاں بھیج کر ان کو وہاں پر ریسکو کروایا ہے پاکستان کی فوج جس طرح اس سلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہی ہے اس کی مثالہ تھی ہے لیکن میاں محمد نوازری صاحب کا درد تکلیف دیکھ کر احساس ہوا کہ یہی وہ لیڈر ہے اور ہم لوگ ایک رائٹ سائٹ پر کھرے ہیں جو ہمیشہ عوام کی سوچتا ہے پاکستان کی سوچتا ہے سیاست کی نہیں سوچتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے گر کر تو میاں محمد نوازری صاحب نے اپنی الیکشن محم جو ہے وہ ایک دفعہ بند کر دی تھی کہا تھا کہ کیونکہ عمران خان صاحب ایسے گر کر زخمی ہوئے ہیں تو یہ اچھا نہیں رکھتا ہم جل سے جلوسوں سے تقریریں کریں یہ وہ نوازری صاحب ہے جس نے آج پھر عوام کے درد کو تکلیف کو مشکلات کو دیکھتے ہوئے قوم سے خطات کیا اور ایک ہی بات بار بار کہی کہ ان لوگوں تک پہنچیں ان لوگوں تک مدد پچائیں یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے لیڈر کا عوام سے محبت اور پیار شباہ شریف صاحب وزیراعظم تو بن گئے نا اس سے زیادہ انہوں نے کیا بننا ہے لیکن شباہ شریف صاحب اگر آپ جائیں نا میں نے بھی بی بی سی پر ایک رپورٹ بھی دیکھی اور پھر میں نے وہاں پر اس کو ٹویٹ بھی کیا جس میں بی بی سی بتا رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان اپنے ہاتھوں سے لوگوں تک راشن بچا رہا ہے یہ ہوتا ہے وزیراعظم یہ وزیراعظم ایسا نہیں ہے کہ جب عوام پر کوئی بتا پڑے تو یہ جا کے کسی پہاڑی کی نکر پہ اپنے گھر میں جا کے چھٹیاں منانے کتوں کے ساتھ بہر جائے شباہ شریف صاحب آپ کی تصویریں دیکھ کر آنکھوں میں یقینہ آنسو ہوتی ہوں گے کبھی وہ چھٹھڑے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں تو کبھی کسی نانی یا دادی یا بڑی ماں سے ملک کے لیے دعائیں کرا رہے ہیں کہ آپ دعا مانگے ہمارا ملک اس مذیبت سے جلدہ جلدہ نکل جائے کبھی وہ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی وہ تھڑے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی وہ سلاب میں گھوم رہے ہوتے ہیں اگر وہ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں کے وزرعالہ کو ساتھ لے سکتے ہیں اگر وہ کے پی کے میں جاتے ہیں تو دیفنیٹ کے پی کے والا جو فراون ہے وہ ان کے ساتھ تو نہیں چلے گا لیکن کے پی کے میں اپنی پارٹی کی نمائندی کرتے ہوئے ساتھ لے کر چلتے ہیں لوگوں کو وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر ضرورت ہے مریم نواز شریف کا یہ اعلان کرنا کہ وہ بھی آج کی صورت میں کہ یہ بھی لوگ آپ سندھ رہے ہوں گے آج میرے پاس بیشہ کبھی کلی ہوگا لیکن آپ لوگ یہ بھی لوگ در سندھ رہے ہیں تو مریم نواز بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سلاب ذاتگان کے ساتھ کھڑی ہوئی دردی کرتی بھی نظر آئیں گی اور سمان بانٹی ہوئی نظر آئیں گی شباز شریف صاحب اور دوسری تمام پارٹیاں اس کام میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ایک لیڈر ایسا بھی ہے جس نے پاکستان پر ساڑھے تین سال حکمرانی کی ہے لیکن اپنے لیے حکمرانی کی ہے اپنی ذات کے لیے حکمرانی کی ہے اس عمران خان نے پاکستان کے لیے حکمرانی نہیں کی اس کو صرف لالچ ہے تو اپنے اقتدار کا وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں جل سے کینسل نہیں کروں گا وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی تک ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں فنڈ اکٹھا کروں ان سلاب ذاتگان کے لیے اس کو ابھی تک ضرورت محسوس نہیں ہوئی کے پی کے جو منسٹر ہیں انفرومیشن کے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی موٹی آفتیں آفت آتی رہتی ہے لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے ہم اپنے جل سے کینسل نہیں کر سکتے عمران خان صاحب جو ذرا ذرا بات پر فنڈ کٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اوورسائز سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس دفعہ کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے فنڈ کی کیونکہ یہ ان کی اپنی شاید جے میں نہیں جا رہا یا یہ شاید حکومت گھرانے کے لیے کٹھا نہیں کر رہے وہ اس دفعہ جو فنڈ کٹھا کر رہے ہیں وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ہے اس لیے ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی دوستو لوگ پہچان رہے ہیں کون اس ملک کا وہ حکمران ہے جس کو عوام سے پیار ہے اور کون وہ حکمران ہے جس کو صرف اور صرف اپنی ذات سے پیار ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کی دوسری لوگ جو ہیں وہ بھی اوورسیز لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چندہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس حکومت کو کیونکہ یہ حکومت نے آپ لوگوں کے ووٹ کا رائٹ چھین لیا ہے یہ میں نے کل بھی بتایا تھا جلسے میں اور دوسرا یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جلسے کینسل نہیں کر رہے ہیں اور جلسے کہاں کر رہے ہیں جہاں پر سلاب سو ڈیڑھ سو دو سو کلومیٹر یا شاید اس سے بھی کم فاصلے پر لوگ اپنی زندگیاں بچانیاں مشکل ہو رہی ہیں ایک تصویر دیکھتا رہا بزرگ تھی جو ایک مری ہوئی بھینس کے پانس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کمیز نہیں پہنی ہوئی تو میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے جس کے پاس شاید وہ ایک بھینس تھی اور اب وہ بھی نہیں رہی اور شاید اس کا گھر بھی نہیں رہا اور خدا نہ کرے اس کی فیملی کا کوئی میمبر میں نہ رہا ہو اس بزرگ سے زیادہ دنیا میں پریشان انسان کون ہوگا لیکن یہ نظر نہیں آرہا عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چندہ کٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان غریبوں کے لیے مجھے چندہ چاہیے مجھے چندہ بھیجو وہ کل بھی انہوں نے اٹھائیس کے ستائیس اگست کو بھی چندہ کٹھا کیا ہے حکومت گرانے کے لیے خود اقتدار میں آنے کے لیے لیکن عوام کے لیے چندہ مانگنے کی یا عوام سے ہمدردی کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو ایک ایسا فوٹو شوٹ کرواتے ہیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیر رکھ کر انٹوں پر چل سکتے ہیں اپنے جھوٹے بچا سکتے ہیں انٹیں خالی پڑی ہیں اور وہ پاؤں میں چھڑپ چھڑپ پیر مار رہے ہیں اور اس پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو کے بعد آگے خوشکی خوشکی ہے یہ ہے وہ لیڈر جس نے ساڑھے تین سال پرکسان پر حکمرانی کی ہے اور جو ابھی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہی لیڈر ہے آفیس صاحب لیڈر نہیں ہے لیکن حقیقی لیڈر حقیقی لیڈر اس میں کوئی شک نہیں ہے نواز شریف صاحب ہی ہیں اور شباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف اسلامباد کے وزریعظم نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے وزریعظم ہے پچھلے پانچ سات دن میں شباز شریف صاحب نے اسلامباد میں تو شاید ست گھینٹے گزارے ہوں گے زیادہ سفر ان کا ہوا میں گزرا ہوگا یا پھر ان سلابزدگان کے پاس جا کر گزرا ہوگا جو اس وقت سخت مصیبت میں دوستو بحصیت پاکستانی کون جتنے بھی دوست میرے سن رہے ہیں ایک نمبر آپ کے موبائل پر آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے شاید وہ نائن 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 ہے اس پر کوئی بھی اماؤن لکھر بھیجیں وہ زریعظم کے فنڈ میں جایا گیا خدارہ یہ ضرور کریں خدارہ اپنے بچوں سے کروائیں خدارہ اپنے بہنوں سے کروائیں اپنے ماں سے کروائیں جس جس کے موبائل پاس ہے وہ دس رپے نہ لکھے وہ سو لکھے پچاس لکھے ہزار لکھے آپ کے میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں ہم لوگوں نے دو فیملیوں میں بیٹھ کے کھانا کھایا تیس ہزار رپے کا پاکستانی کھانا خدارہ دو فیملیوں کا لیکن آپ کا تیس ہزار رپے شاید دس فیملیوں کا یا پندرہ فیملیوں کا راجل پہنچ جاتا ہے جن کے پاس اس کا کچھ کھانے کے لیے دیئے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے عوام کی بھی ذمہ داری عوام پر پہنچے اور ایک بات یاد رکھیں لیڈر ضرور پہچانے آپ کو فرق نظر آ جائے گا پچھلے چار پانچ دن میں کون لیڈر ہے کون فرادیا ہے کون دھوکہ ہے اور کون چندہ خور ہے اور کون ہمیشہ چندہ اکٹھا کر کے کھاتا ہے جس کی ساری عمر چندہ اکٹھے کرزتی کر گئی اپنی اور اپنی فیملی کو بناتے ہوئے آج چندہ اکٹھا کرنا پڑا سلابزدگان کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مت دو ان کو مت دو ان کو مت دو اگر یہ سلابزدگان کی حکومت مدد کرے گی تو ان سلابزدگان کے دلوں میں حکومت کے لیے محبت پیدا ہوگی اور وہ کہیں ان کو وگ نہ دے دیں اور میں پیچھے نہ رہ جاؤں اس لیے خدارہ ان کو چندہ ہی نہ دو یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اعلان اور ان کی پارٹی اور جس طرح آئی ایم ایم والا رگڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آئی ایم اف سے کہیں گے کہ ان کو پیسے نہ دیں تاکہ اگر آئی ایم اف نے پیسے دیئے تو اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد ہو جائے گی اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اس مشکل وقت میں مکلے اپنا خیار رکھیں خدارہ ان لوگوں کا خیار رکھیں مجھے ابھی بھی سندھ حکومت کے بارے میں ایک ٹویٹ پڑھنے کو ملی کہ سندھ حکومت نے اتنے آرڈر دے دی ہیں خیمے بنانے والوں کو کہ وہ پرائیوٹ آرڈر نہیں پکڑا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اگر سندھ حکومت ایسا کر رہی ہے تو سلوٹ ہے سندھ حکومت کو بھی آفیٰ علی زرداری صاحب بلاول بھٹا زرداری صاحب اور وہاں پر جو وزیر علی صاحب ہیں ان کو بھی خراج تحسین ہے کہ وہ اپنے صوبے میں اس طرح کام کر رہے ہیں شباشری صاحب آپ کی جروت اور حمد کو سلام قائد محترم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی لمبی زندگی کرے صحت والی زندگی کرے آپ پاکستان کے چوتھی دفعہ اجازوں کریں جتنا عوام سے آپ پیار کرتے ہیں عوام شاید اس سے ہزاروں گناہ زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دے خدا فیدو